اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل حق میں ہے یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہزبن وائف کے رشتے کو مضبوط اولاد کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اس لیے یہ رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے اب دیکھئے نا وکار جس نے اپنی اولاد کے بارے میں سن لیا کہ ورسا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہی وکار جو کہ ورسا کا فون اٹینڈ نہیں کرتا تھا آج اسے خود سے فون کرنے پر مجبور ہو گیا اس کا حال چال پوچھنے پر مجبور ہو گیا اسے فون کرتا ہے تو ورسا کو تو یقین نہیں آیا کہ یہ وکار کی کول آ رہی ہے جیسے تیسے کر کے فون پک کرتی ہے تو وکار بھی حال چال پوچھنے لگا کیسی ہو ورسا بہت بہت مبارک ہو تم نے مجھے یہ ہوشی دی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں باپ بننے والا ہوں تو ورسا بھی زیادہ ایکسائٹمنٹ شو نہیں کرتی صرف نورمل ہی کہہ دیتی ہے ہاں اپنے جو بھی سنا بلکل سچ سنا تو اب وکار کہنے لگا تو اس پارے میں تم نے کیا سوچا ہمارا بچہ کہاں رہے گا کہاں پر اس کی پرورش ہوگی تو ورسا سنا دیتی ہے میں نے سارے حق سارے سوالوں کے جواب دینے کا حق اپنے ماں باپ کو دیا ہے وہ جو چاہے میری زندگی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کی اولاد جو اس دنیا میں ابھی تک آئی نہیں آپ اس کے لئے اتنا ایکسائٹیٹ ہیں تو کیا میرے ماں باپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں تبھی تو میں نے بھی سوچ دیا کہ جو میرے ماں باپ پینے لی فیصلہ کریں گے وہی ٹھیک ہوگا اور اسی کو ہی میں مانوں کی تو یہاں بروکار کہنے لگا ٹھیک ہے اس فیصلے کو تو بات میں دیکھیں گے لیکن ابھی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میرا اتنا حق تو ہے نا کہ اپنے ہونے والے بچے کی ماں سے ملاقات کر سکوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسے میں ورسہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اس لئے وقار کی بات سننے کے لئے اس سے ملنا ضروری تھا اس کی بات سننے جاتی ہے اس سے ملنے جاتی ہے تو یہاں پر وقار کافی بیچین ہو جاتا ہے ورسہ کو دیکھ کر کیسی ہو کیا حال ہے تو ایسے میں ورسہ ملکل نارملی بیہیو کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وقار اس کو لے جانے نہیں آیا اس لئے کہنے لگی جس بات کے لئے بلائیا ہے بہتر ہے ہم وہ بات کرتے ہیں تو وقار کہنے لگا میں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے کے لئے بلائیا ہے تو ورسہ بھی وقار کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی یہ بچہ تو میرے پاس رہے گا میں ہی اس کی پروریش کروں گی آپ تو شادی کر لیں گے آپ کے پاس سو رولات ہو جائے گی مجھے اسی بچے کے سہارے زندگی گزارنی ہے اور میں منٹلی طور پر پر پیپیر ہوں کہ میں اسی کے سہارے پوری زندگی گزارتوں گی نہ تو مجھے کوئی دوسری شادی کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے سہارے کی میرے لئے میرا بچہ کافی ہوگا اب تو وقار بس دیکھتا ہی رہا وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید ورسہ آدل سے شادی کرنے والی ہے لیکن ورسہ کے جواب سے کہیں بھی آدل اسے نظر نہیں آیا ورسہ تو اپنی بات کہتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر جانے لگی کار نہیں کر پائی بلکہ وقار کے ساتھ گاری میں بیٹھ چاہتی ہے زوبی دور سے یہ منصر دیکھ رہی تھی اور بہت احران ہو گئی کہ وقار اتنا کیسے بدل گیا جس ورسہ کو اس دن دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکالا تھا آج اسے ڈروپ کر رہا ہے اب یہاں پر ورسہ تو بیچ رستے میں اتر گئی کیونکہ گھر تک وہ وقار کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی زوبی تو گھر آ کر جیسے اپنے بال نوچ کھائے گی جیسے کہ اس کے لیے آج ہی قیامت آ گئی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس طرح سے پرٹا کھائے گی اسے تو ورسہ پر بہت دکھ ہے جو ہمیشہ اس کی رستے کی رکاوٹ پنتی ہے لیکن یہاں پر ہاری صاحب اپنی بھانچی کو جو ٹھان رکھا ہے کہ اس گھر میں لے کر آئیں گے تو پھر لے کر آئیں گے جیسے ہی وقار گھر پہنچتا ہے تو ہاری صاحب اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے ہاں تو بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے کہ یہ شادی نہیں کرو گیا کب کرو گے یہ شادی تم چانتے ہونا یہ شادی کرنا تمہارے دیئے بہت ضروری ہے اس شادی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں اکرم صاحب کا کرز اتنا زیادہ ہے کہ اس شادی کے بعد ہی معافی ملے گی اب تو وقار جو کہ ورسہ کی بیروحی دیکھ چکا ہے جو کہ جان چکا ہے کہ وہ وقار کو بچہ نہیں دے گی اس لئے وقار بھی جلد از جلد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جب مرزی آپ میری شادی کر دیجئے ہاری صاحب تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گے انچی انچی انانس کرنے لگتے ہیں کہ بہت جلد میرے بیٹے کی شادی ہے میرے بیٹے کی زوبی کے ساتھ وقار یہ سارا معاملہ دیکھ کر کافی غم ستا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا کٹ پتلی بنے بس سامنے ناشتا ہی جا رہا ہے دوسری طرف شمی مارا بیگم کافی پریشان ہے کہ وہ نکاب پوش آہر کیوں ملنے آتی ہے کون ہیں وہ تو فرمان سے بھی بات کرتی ہے کہ ہمیں اس نکاب پوش تک پہنچنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ فاطمہ اور ورسا کی زندگی کے بہت سے راز اسی سے جڑے ہیں تبھی تو جب بھی وہ ملنے آتی ہے فاطمہ مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیتی لیکن اس پار شمی مارا نے سوچ رکھا ہے کہ وہ ایمن کے چہرے سے نکاب ہٹا کر ہی دم لے کی اس لئے تو وہ اب اس انتظار میں ہے کہ کب وہ نکاب پوش آئے اور کب وہ فاطمہ اور ورسا کے چہروں کو بے نکاب کرے